خل رمزکار سوگت ہے آپ سبھی کا دنولوز گروہ کے سیروپ چینل پر ہریانہ میں موسمی بھاگ نے تازہ موسم بولیٹن زارے کیا ہے تو ہریانہ میں بارس کی سمبھاونا اولے بھی گر سکتے ہیں بادلوائی چھائی ہے موسمی بھاگ حسار کی اور سی تازہ موسم الٹ زارے کیا ہے جانیں گے موسم اپ ڈیٹ اگر آپ روز ہریانہ کی موسم اپ ڈیٹ تازہ موسم جانکاری سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں شروع کرتے ہیں ویڈو کو جیسا کی بتا دے کی ہریانہ میں کمزور سرینی کا پاسم ویچھوپ گزر گیا ہے وہیں ایک اور سکری ہوگا پاسم ویچھوپ تو جی ہاں بتا دے کیس کے پربھاؤں سے کہیں کہ یانسک بادلوائی بادل چھائے رہے ہیں اس کے علاوہ دنور رات کے تاپان میں بھی ہلکی بڑھاوتری ہے بات کر رہے ہیں آٹھ جنوری کو جو پاسم ویچھوپ جو گجرا تھا اس کی بات کر رہے ہیں وہیں موسم ویچھوپ کی بانے تو منگلوار سے ایک اور پاسم ویچھوپ یعنی آج سے ایک اور پاسم ویچھوپ سکری ہوگا یا پہلے سے زیادہ اثر دار ہوگا امبالہ میں درستہ پچیس میٹر تو حصار اور کرنال میں پچاس میٹر تک رہی ہے دلی سمیت کئی درستہ سن رہی ہیں تو دلی سمیت کئی جگہیں پر یہ درستہ سن رہی ہے تو یہاں پر موسم ویچھوپ نے کہا ہے کہ یہ جو پاسم ویچھوپ گجرے گا یہاں پر یہ زیادہ اثر دار ہونے والا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے موسم ویچھوپ کی اور سے تو وہیں بتا دی کہ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں پسلے دنوں سے سکری ہوئے کمزور پاسم ویچھوپ کے اثر سے اتری پروتی چھتروں میں لگاتار برفواری جاری ہے لیکن سمپونڈ میدانی راجوں میں موسم سسک بنا رہا ہے اس پاسم ویچھوپ کا زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے حالانکہ سومبار کو کہیں کہیں بادلوائی دیکھنے کو ملی ہے اس قارن سے آمزن کو کوجستانوں پر کوہرے سے راحت ملی ہے جبکہ کوجستانوں پر گھنہ کوہرہ چھائے رہا ہے اس دوران ادھکتام ویچھوپ میں بڑھوتری ہوئی ہے سومبار کو پردیس میں نینترم تاپان دو سے نو ڈگری کے بیچ درج کیا گیا ہے جبکہ ریوار کوئی ہے تاپان ایک سے پانچ ڈگری کے بیچ تھا وہیں ادھکتام تاپان کی بات کریں گیارہ سے اکیز اسملہ چار ڈگری رہا ہے جبکہ ریوار کوئی ہے موسم گیارہ سے انیس ڈگری کے بیچ درج کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آگے کا موسم تو موسم ویسے سگ نے بتایا ہے کہ منگلوار اور اس کے بعد یعنی گرووار کو ایک کے بعد ایک پسن ویسے چھوپ سکری ہونے سے میدانی رازیوں میں موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اس پرپاوس علاقے کے تاپان میں دو سے پانچ ڈگری کی بڑھوتری ہوگی اور سمپون علاقے میں کلاکے کی ٹھنڈ سے رات ملے گی اس دوران بارہ اور تیرہ جنوری کے دوران سمپون علاقے پر بادلواہی کے ساتھ ہریانہ کے پنجاب سے لگتے حصے میں ہلکی بارس و بونے واندی کے ساتھ سے سریانہ انسی آر دلی میں سیونستانوں پر بھی بوندوانی کی سمباؤنا بن رہی ہے تو اس سے بتا رہے کی جو انسی آر کے جلے ہیں چودہ جلے یہاں پر بارس ہو سکتی ہے اور اتری جلوں پر بھی اس کا اثر ہوگا پنج گولام بالا کیتھل کرنال کورک شہدر یمننگر میں بھی بادلواہی اور بوندوانی ہو سکتی ہے اور اولین گرنے کی بھی سمباؤنا جتائی گئی اس ویڈیو میں تھی جان گئی دنواز جہین